اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو می چینل جانتی ہے تو رکسر ڈرائیور کھر والے اسے ہوسپیٹر لے جاتے ہیں ڈاکٹر میرب کا چیک اپ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرب ماں بننے والی ہے رکشر ڈرائیور کے گھر والے یہ بات نہیں جانتے کہ میرب پہلے سے شادی شدہ ہے اس لئے وہ میرب سے کہتے ہیں کہ اس نے ہم سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی اسے ہمیں پہلے ہی سچ بتا دینا چاہیے تھا وہ میرب کو فورس کرتے ہیں کہ اسے اپنے شہر کے پاس واپس چلے جانا چاہیے چونکہ اب میرب ماں بننے والی ہے تو کیا میرب یہ خبر سننے کے بعد مرسیم کے پاس جانے کا فیصلہ کرے گی یا اپنے بچے کو اکیلے ہی پا لے گی مرسیم ابھی بھی میرب کو ڈھونڈ رہا ہے مرسیم اس رکشر رائیور سے پہلے مل چکا تھا اس لیے اسے رکشر رائیور پر شک تھا مرسیم پلیس کو لے کے رکشر رائیور کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور پولیس اس کے گھر کی تلاشی لیتی ہے اور رکشر رائیور کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن رکشر رائیور کہتا ہے کہ وہ میرب کے بارے میں نہیں جانتا وہ گھر میں اکیلہ رہتا ہے مرسیم پولیس کے ساتھ مل کے گھر کی پوری تلاشی لے رہا ہے لیکن میرب مرسیم کو دیکھ کے گھر میں چھپ جاتی ہے مرسیم میرب سے صرف ایک کمرے کے فاصلے پر تھا لیکن پھر بھی وہ میرب کو تلاش نہیں کر پایا کافی دیر جب وہ میرب کو نہ ڈھونڈ پایا تو وہ پولیس کو لے کے خوزے میں واپس جلا گیا کسی طرح ایک سال کا وقفہ ڈرامے میں دکھایا جائے گا اور میرب کی بیٹی بھی ہو جائے گی ادھر مرتسیم ہیا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لے گا مرتسیم اور ہیا کی شادی کی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مرتسیم اگلی قسط میں ہیا سے شادی کرنے والا ہے مرتسیم نے اچانک ہیا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا حالانکہ ماں بیگم ہیا کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی تھی لیکن مرتسیم نے منع کر دیا اور کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا بیٹی ہو جانے کے بعد کیا میرب اسے لے کے مرتسیم کے بعد واپس آئے گی کیا مرتسیم اور ہیا کی شادی رکھ پائے گی یا نہیں ان دونوں کی شادی پر فینس کا کیا ری ایکشن ہوگا درامہ کس موڈ پر جائے گا یہ جانے کے لیے اگلی ویڈیوز کو انتظار کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں آؤں گی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ